اپنی گھر کے چھت پر آپ ایک ہزار کے قریب سبزیاں اگاہ سکتے ہیں وہ بھی بغیر مٹی کے ٹومیٹو ہے کوکمبر ہے کیپسی کم ہے چلیز ہیں اس میں ایک تو شلف لائف بہت اچھی ہے یہ پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر نارمل آپ پر کاشت نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ ڈیزٹ انوارمنٹ میں اس کو لگا سکتے ہیں اپنی گھر کے چھت پر آپ ایک ہزار کے قریب سبزیاں اگاہ سکتے ہیں وہ بھی بغیر مٹی کے ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈیریکٹر میرے ساتھ ہے اسحاق ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ علیکم السلام الحمدلاللہ کا شکر ہے یہ بتائے گا کہ بڑا یونیک پروجیکٹ آپ نے یہ متعارف کروایا ڈیزائن کیا ہے کیا ہے یہ پروجیکٹ یہ بسکلی اس کا آئیڈیا ہے کہ ایسی جو سوائلز ہیں جہاں پہ آپ ویسے نارملی پودے گروہ نہیں کر سکتے جیسے کہ ڈیزٹ انوارمنٹا یا بلکل جو ہے پس ریلی زمین ہیں وہاں پہ جو ہے آپ ہائیڈروپونکلی گروہ کر سکتے ہیں سوائل لیس کلچر میں سوائل لیس کلچر میں مٹی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں ہم کوکو پیٹ یا کوئی اور اینرڈ میٹر جیسے ہمارے جہاں پہ چاولوں کی توری یا جس کو پھک بولتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک بہت زیادہ اویلیبل ہے اور جس کا کوئی مصرف نہیں ہے تو آپ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اس میں پودے گروہ کر سکتے ہیں اس ٹکنیک کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں آپ کی پروڈکشن وہ کنٹرول ہوتی ہے زیادہ پروڈ پروڈکٹس آپ کو ملتی ہیں اچھا کون کون سی سبزیاں ہوگائی جا سکتی ہیں ڈارملی اس میں ہم جتنی بھی جیسے ٹومیٹو ہے کوکمبر ہے کیپسی کم ہے چلیز ہیں اس طرح کی کراپس لے رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ہرپس ہیں جیسے تھائم پارسلی سرری اس طرح کی ہم جو ہے وہ بھی وجیٹیبلز لے رہے ہیں ایونکہ ہم لوگ اس میں سٹوبریز بھی گروہ کرتے ہیں اور کون کون سے پھل اس میں ہوگائی جا سکتے ہیں پھلوں کی طرف ہم نہیں جاتے نارملی ہم اس کو وجیٹیبلز کیلی ہیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر اس میں میں نے فر ازمپل ٹومیٹوز ہوگانے ہیں مجھے دوسری جو کراپ ہے اس سے کم ٹائم لگے گا کی زیادہ اس میں ٹائم ڈیوریشن چونکہ پودوں کی آپ ایک بیلنس نیوٹریشن دے رہے ہوتے ہیں تو پودوں کی گروہت بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے پودوں نے جو ایفرٹ سوائل سے ڈیفرنٹ جگہوں سے نیوٹرینٹ ایکسٹریکشن کیلی جو کارا ہوتا ہے وہ پودوں کو نہیں کرنی پودوں کی جو اینا گروہت وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے یعنی پودوں جلدی بھی ہوگے گا اور زیادہ سیتمند ہوگا اور ٹائم فریم بھی کام ہوگا جلدی بڑھ جائے گا اچھا اس کا ایک اور بھی آپ فائدہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس میں سبزیاں اگلتی ہیں وہ زیادہ ڈیوریشن کے لیے سال کے لیے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے چونکہ پودے کو ایک ایمپل انوارمنٹ میں رہی ہوتی ہے تو پودی کی جو لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے نارمالی اگر پود چار سے پانچ مہینے کا ایک کراپ ہوتی ہے جیسے ٹومیٹو کی یا کوکمبر کی چار مہینے تک تو اس میں جو ہے نا آپ اس کو ٹومیٹوز جو ہیں ہم نائنڈ منتھ تک کی کراپ لے جاتے ہیں اور ایک ایک پودی کی جو لیندھ ہے یا جو ہائٹ ہے وہ تھرٹی فیٹ تک بھی چلی جاتی ہے کیا زبردستی ہے آپ کا پروجیکٹ ہے تو کیا کاسٹ ہے اس کی اگر ایک عام انسان نے اپنے گھر پر لگانا ہے اس کو چھت پر چھت پر اگر آپ نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگانا ہے جیسے کہ اگر ایک کنال کا سیٹ اپ لگانا ہے جس میں ایک ہزار پودا لگ سکتا ہے تو وہ اس کی تقریباً آپ کے ٹو میلین تک جو ہے نا راؤنڈ آبا ٹو میلین اس کی کاسٹ آئے گی اور اگر اس سے چھوٹا لگا رہا ہے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سٹرکچر کس طرح کا بنایا ہے اس میں اگر آپ زیادہ اچھے پولی کاربینیٹ کی طرف جائیں گے تو تھوڑا کاسٹلی ہوگا لیکن اگر آپ پولیتین شیٹ کی طرف جائیں گے تو پھر وہ دیفنیلی بہت چیپر پڑے گے کیا قیمت ہوگی اپروکسیمیٹلی اپروکسیمیٹلی اگر آپ پانچ برلے تک جائیں گے تو آپ کا پانچ چار سے پانچ لاکھ تک خرچہ آ جائیں گا اچھا زبردست اور کتنی مہنت کے بعد کتنی ریسرچ کے بعد یہ آپ لوگوں نے ڈیزائن جو کہ پہلے جہاں پہ ہائی لینڈرز نے سب سے پہلے جہاں پہ ہمارا پاکستان میں یہ ٹکنالوجی انٹرڈیوز کرائی تھی فارم نے اسٹیبلیش کیا تھا ان کے جانے کے بعد اس فیسیلیٹی کو پیر میرے لیشا ایر 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 ایک ریکلچہ انویسٹی نے کوئر کیا اور اس کے بعد ہم اسی کو چلا رہے ہیں ابھی اس میں جو ابھی کون کون سی سبزیاں کرنٹلی اگرہی ہیں اس وقت ہمارے پاس ٹومیٹوز ہیں وہاں پہ چونکہ پیچھے ہم ایک موجود کے ت تھی تو ہم نے اس کو باقی ویجیٹیبلز کے لیے بند کر دی پاکستان کے کنکن علاقوں میں مفید ہے یہ پاکستان کی ان علاقوں میں جہاں پہ نارمل آپ پر کاشت نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ دیزرٹ انوارمنٹ میں اس کو لگا سکتے ہیں جب بلکل پتھریلی اور سخت زمینے جہاں پہ ویسے پودے کو گروہ کرنا مشکل ہے وہاں پہ بہت اچھا ہے اچھا ابھی اس کی سیل کی اور کیا ڈیمانڈ ہے اس کی لوکل مارکیٹ میں چونکہ پرودرٹس کی کالٹی بہت اچھی ہے آپ دیکھیں گے ہماری پرودرٹس ہم نے ٹومیٹو ساتھ لے کے آئی ہیں تو اس میں اس میں ایک تو شیل ف لائف بہت اچھی ہے ویجیٹیبلز کی دوسرا جب ہمارے جہاں پہ جیسے ہم چیری ٹومیٹو گروہ کرتے ہیں تو چیری ٹومیٹو کے ساتھ بہت ہی ہے ایون کے پاکستان میں تقریباً ایئٹو نائن ہنڈرڈ روپیس پر کیجی اس کی پرائس جا رہی ہے تو جب ہم گروہ کرتے تھے تو ایون کے پورے پاکستان میں اس کی امپورٹ بند ہو جاتی تھی ہمارے چھوٹے جسٹ ٹو تھاؤزن پلانٹ سے پورے پاکستان کی امپورٹ جو ہے نا اس کو سٹاپ کر دیتے چیری ٹومیٹو اگر آپ مارکیٹ سے ٹومیٹو فار ایزمپل میں دو سو روپے کا مل رہا ہے ادھر میں کتنے میں ہوگا سکتے ہیں اس میں جو پاکستان پروڈکشن ہے وہ تقریباً تقریباً جو آپ فیلڈ میں گروہ کر رہے تھے اسے معمولی سے زیادہ ہوتے لیکن کالٹی میں ایک تو کالٹی بہت زیادہ ہے اور دوسرا پر پلانٹ پروڈکشن جو ہے جیسے کہ آپ نارمال ایک پلانٹ سے اگر دو سے تین کیجی ٹومیٹو لیتے ہیں تو اس سے آپ نو دس کیجی تک بارہ کیجی تک بھی چلے جاتے ہیں ایون کے جو بہت اچھی فیسلٹیز ہیں وہاں پر وہ فیفٹین ٹو سکسٹین کیجی بھی اس کو کلیم کر بہت زبردست ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مزید ترقی کرے اس حق ہمارے ساتھ تھے جو ڈیریکٹر ہے ایڈیشنل اگری کلچر یونیورسٹی راول پنڈی کے انہوں نے ہمیں جو نیا ڈیزائن کیا سسٹم اس کے بارے میں ساری تفصیلات بتائی صرف چند لاکھ روپے لگا کر آپ اپنے گھر پہ ہی خود تماٹر ہری میرچ کھیرہ اور اس طرح کی بہت سی سبزیاں ہوگا سکتے ہیں پروڈکشن بھی پلانٹ کی بہت اچ ہی ہوگی اور صحت مند ہوگی ساری سبزیاں اور بے شمار فوائد بھی آپ کو حاصل ہو سکیں گے